اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ خریدیہ سے ہوں گے فرینڈز آج ہم پڑھیں گے 831 سے 835 تاک تو فرینڈز میں جاگی طرح آپ سے ریکپیسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانلی سبسکرائب کرو اور یار ایک بات آپ سے کہنی دی کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرو یار چینل کو ابھی کیونکہ پیپر آ رہے ہیں تو بہت سارے لڑکی ایسی ہیں کہ جو اکیڈمیز جوائن نہیں کر سکتے تو چلو ادھر سے کچھ نہ کچھ تو پڑھیں گے ہیں تو چلیں فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں گیوگ وی وی کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے کو تیسن مککے سلمیونگھان گوشن اس نے کہا کہ جو گیوگ ہے اس کی تیسن تیسن کہتے ہیں جواب کو مککے سہی سلمیونگھان بزاہت میں گوشن گوشم نکہ کیا چیز ہے اس نے کہا کہ یہ گیوگ میں داخل ہوگی اس کے مطلب کی چیز جو صحیح ہے وہ کیا ہے تو فرینڈز ابھی پڑھتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کیا ہے یوجم آج کل اریفے سائے ایری مانا ساؤ ہماری کمپنی میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے چھونن میں سم ملتھوں گاں تین دینوں کے دوران یاگنل ہی سمیدہ اول رات کو لیڑتا کام کار رہا ہوں کرن دے لیکن اونل آج آچھی میں سبا یوری ناگو اون مومی افہ ساؤ ایرو نال سوگا اپسوس سم نیدہ اس نے کہا کہ لیکن آج سبا بخار ہو گیا اون مومی اون یہ اوندھوں سے نکلے تیمپریچر سے جسم کا تیمپریچر افہ ساؤ درد ہونے کی وجہ سے ایرو نال سوگا اپسوس سم نیدہ اٹھ نہیں سکا تھا اس نے کہا کہ آج سبا بخار اور جسم گرم اور درد ہونے کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکا تھا کھرے ساؤ اس لیے چھونن میں اونل آج کھولگنل چھوٹی کو کہتے ہیں ہاگو کر کے چھیبے سو گھر پر شویو سم نیدہ ریسٹ کروں گا مومی آفہ سو پھونگوانے ایبون آننگوش اس نے کہا کہ جسم درد ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو گیا اس نے کہا کہ کمپنی چھوڑ کر کوئی اور کمپنی بھون رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کام والے دن کمپنی میں نہیں گیا تو یہ نمبر تین جواب ہے اس کو آپ ٹک کر لیں جو اتھے میں کہہ رہا ہے تو یہ ادھر گیوک میں دیکھنا تھا گیوک میں وہ کہہ رہا ہے کہ کھولگن ہاگو چھوٹی کی اور گھر پر ریسٹ کی تو نمبر تین جواب ہے اس کی کہ کھنوہا ننر یعنی کہ کام والے دن میں فیسائے ناغا جی آننگوشت کے کمپنی میں نہیں گیا تو نمبر تین کو آپ ٹک کریں اور آ جائیں آٹھ سو باتیس پہ ای سارمان یہ شخص چھگم اب موسی کیا پیڈیو ہامنکہ اس شخص کو اب کس چیز کی ضرورت ہے تو فرینز ابھی پڑھیں گے پھر پتا چلے گا کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے چھوٹنن میں نے چھنن جوے پچھلے ہفتے ای چھبرو اس گھر کی طرف عیسہ واسم نیدہ ہجرت کی تھی یا شیفٹ کر کے آیا ہوں سی چھی بھی نئے گھر کے چھے پھانگے نن میرے کمرے میں اتکوری کا اپسوسم نیدہ اتکوری کہتے ہیں ہینگر کو گا اپسوسم نیدہ نہیں تھا اتکوری ایک تو ہینگر کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ ایک دیوار میں لگی ہوتی ہے جس پہ آپ کپڑے لٹکاتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں لٹکانا چاہتا ہوں چھے پھانگا چاہتا ہوں نیچے دیا ہوا کتھن گوشن ملتی جلتی بات کھر شیفٹیو تلاش کریں چھے پھانگا چاہتا ہوں چھے پھانگا چاہتا ہوں یعنی درد ہوگا چاہتا ہوں چھے پھانگا چاہتا ہوں اسے کہا ہم میرے خیال میں خالی پیٹ اس نے شراب پھی لی تھی جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے سلسارل معانی حیثہ یہ پیچس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں معانی حیثہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مو میں جسم میں کھیوں نہیں ہنہ تو اپسوس نہیں دا وہ کہتے ہیں نا کہ یار ایک پندے کو پیچس لگ جاتے ہیں یا حیزہ ہو جاتے تھا وہ کہتے ہیں یار اس کے تو جسم میں ذرا جان نہیں رہی نا بہت کمزور ہو گیا تو یہ وہ والی بات کر رہا ہے کھیوں نہیں ہانا تو اپسوس ہمیدہ کہ جان ذرا بھی نہیں رہی نا ہم دل جیمان بہت مشکل ہوئی لیکن اچھی میں صبح ایرو ناساو اٹھ کر گھونجانگے فیتری میں الہا رو ناکہ سمیدہ کام کے لیے چلا گیا تھا ہا رو چھو گیل دن میں لگاتار نا مہیمی تھرو سمیدہ بہت زیادہ زور لگاتا یا بہت زیادہ تکاوٹ ہوئی تھی تھام بھتو آئندہ سے چل دے رو کبھی بھی دن سوکے خالی پیٹ سوڑل شراب ماشی جی پینا انگیرو ہی سمیدہ نہیں ارادہ کیا تھا اس نے کہا کہ آئندہ سے کبھی بھی خالی پیٹ شراب نہ پینے کا ارادہ کر لیا ہے تو فرنجز دیکھیں اس میں کون سا بھی جوابا کھونجانگے پیتھاری ناسم نہیں تھا کھونجانگے پیٹ میں مسئلہ پڑ گیا ہے کیا دوننا تھا ہم نے کاتھن کو سکتا دوسرے میں کہہ رہا ہے کھونجانگے کھونجانگے سمیدہ چھوٹی کی اس نے غلط ہے کھونجانگے کھونجانگے یہ بھی غلط ہے کھونجانگے پیونجانگے سمیدہ یہ بھی غلط ہے نمبر ایک اس کا جواب ہوگا کھونجانگے پیتھاری ناسم نیدہ کہ کھونجانگے صاحب کے پیٹ میں مسئلہ ہو گیا ہے نمبر ایک جواب ہے یہ آپ ٹک کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ابھی آپ آجائیں آٹھ سو چونتیس پہ بن کھانے خالی جگہ میں ترو خل داخل ہونے والا منچانگ رو بضاحت میں کھا جان سب سے الماجن سہی گوشن تلاش کریں اس نے کہا کہ خالی جگہ میں داخل ہونے والا سب سے جو صحیح چیز ہے اس کو تلاش کریں ابھی دیکھتے ہیں آج خالی جگہ کھو گوشنن اس جگہ پر سارم دری لوگ آجو بہت زیادہ مانا سم نیدہ زیادہ تھے بہت زیادہ تھے آج اس جگہ پر لوگ بہت زیادہ تھے کیا رو کاجی خوائل ہر قسم کے پھل گوا اور یچھے سبزیاں کوگی گوشت کھمچھی یہ دیش ہے جو ان کی تھنگل وغیرہ وغیرہ پھانن بیچنے بیچنے کھاگے تو اکو دکانے بھی موجود تھی اور کوا کھڑو کپڑے اور شوز کھا بانگ دنگل پھانن کھاگے تو اسو سم نیدہ بیگ وغیرہ بیچنے والے دکانے بھی موجود تھی کوایرن پھانن اجمونی نن فروٹ بیچنے والی آنٹی چھم بہت زیادہ چھنچل ہی سم نیدہ مہربان تھی نا اے گے مجھے مات چمپ ہو سیو مات چمپ ہو سیو زائقہ زرہ دیکھئے چھم تھارا بہت زیادہ مٹھا ہے بھا سیمیون سو کرتے ہوئے چھم بیرل چھل چھم بیرل ان کا بھو فروٹ ہوتا ہے کھر بھوزے کی طرح کا نا اس کو کہتے ہیں چھم بیرل چھل چھل اس کو کٹ کر چو سم نیدہ دیا تھا چون مال تھالگو ماشی ایسو سم نیدہ اس نے کہا کہ سچ میں بہت میٹھا تھا اور مزیدار تھا اس میں پھر کونسا آئے گا شی جانگل خوگیون حس سم نیدہ بزار کا نظارہ کیا تھا خوائر المانی ساتھ سم نیدہ فروٹ بہت زیادہ خریدا تھا ہنگو کے شکتان کے خات سم نیدہ کورین ریسٹورنٹ پر گیا تھا چھنگو چیبے سو نلو خات سم نیدہ چھنگو چیبے نلو خات سم نیدہ کہ دوست کے گھر گھومنے گیا تھا یہ نمبر ایک ہوگا سی جانگل خوگیون حس نیدہ بزار کا نظارہ کیا تھا کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں دکانے فروٹ کی سبزی کی جوٹوں کی کپڑوں کی اور بیک بکتے ہیں یہ بزار میں بکتے ہیں نا تو نمبر ایک اس کا جواب ہوگا آپ اس کو ٹک کر لیں پینتیس پہ آ جائیں ہنگو کی انہیں کوریا کے بینکر مرشی بوتو کتنے بجے سے مرشی کاجی کتنے بجے تک ایونگ ہل سو اسم نکہ استعمال کیے جا سکتے ہیں کوریا میں بینکر کتنے بجے سے کتنے بجے تک استعمال کیا جا سکتا ہے ہنگو کی انہیں گن کوریا کے بینکر پھیونگیل سنوار سے جمعہ تک اور جن آہوب سیئے صبح نو بجے مونل یول کو دروازہ کھلتا ہے یا اوپن ہوتے ہیں اوپن دوپہر کے شام کے نیشیے مونل تھاتا سمیدہ تھات سمیدہ دوپہر کے چار بجے باندھوتے ہیں تھویا ایلگوہ ایڈیو 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 چی آنس میدہ ہفتے کو اور ایتوار کو دروازہ نہیں کھلتا یا اوپن نہیں ہوتے کھلن دے لیکن چھونن میں ہو جن اہوپسی بوتو اوہو ایلگوپسی کاجی ہوئے سائے سو ارہیا حق کی تیمونے لیکن میں صبح نو بجے سے شام سات بجے تک کمپنی میں کام کرنے کی بجا سے انہیں گے بینک میں کھاگی اوریوب سمیدہ جانا بہت مشکل ہے کھرے تھا اس لیے چومچمچی گانے دو پہر کے کھانے کے وقت پلی کھتا ام نیدہ جلدی سے ہو کر آنگا تو فرنس کیا تھا کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک کرتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ صبح نو سے شام چار بجے تک ابھی در دیکھتے ہیں یہ دیکھیں نو سے چار بجے تک نو سے سات بجے تک نو سے یہ جواب ہے اس کا نو بجے سے لے کر چار بجے نمبر ایک اس کا جواب ہے آپ اس کو ٹک کریں اور یہ آپ کے پانچ پیارا گرافز مکمل ہو گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے امید ہے